سیکشن 500 ڈسچارج فروم کسٹڈی اس سیکشن میں نورملی صرف یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے کہ جب ایک ملزم کے لیے بیلیبل پونڈ یعنی مچل کے جمع کروا دیے جاتے ہیں تو اس کنڈیشن کے اندر اس ملزم کو ریلیز کر دیا جاتا ہے مطلب جیسے ہی اس کے لیے شیورٹی شیورٹی بونڈ جمع کروا دیتا ہے تو اس سیچویشن میں اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے مطلب اب اسے پولس کی کسٹڈی میں رکھنے کی کوئی تک نہیں بنتی جب اس کے لیے یہ مچل کے جمع کروا دیے جائیں اور اس سیکشن میں کوئی ایسی خاص چیز ڈسکس نہیں کی گئی لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو بیئر ایکٹ سے ریٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ سیکشن جو ہے وہ اچھے سے کور ہو جائے تو اس سیکشن میں نورمیلی ڈسکس کیا گیا ہے کہ بونڈ سے مراد ہوئی بیلے بونڈ یا شیورٹی بونڈ کہ جیسے ہی مچل کے جمع کروا دیے جاتے ہیں جس کی لیے یہ جمع کروا جارہے ہیں ملزم کے لیے دیے جا رہے ہیں اس کو اسے ریلیز کر دیا جائے گا لہذا اس میں جو اس کا جنرل رول ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک ملزم کے لیے آپ لوگوں میں چل کے جمع کروا دیے ہیں زامر نے اس کی زمانت دے دی زمانت میں اس نے جو ہے وہ چل کے جمع کروا دیے تو اب اس بندے کو ریلیز کر دیا جائے گا ملزم کو پولیس کی کسٹیڈی سے اب اسے پولیس کی کسٹیڈی میں رکھنے کی کوئی تک نہیں بنتی لیکن اس کی ریلیز کے حوالے سے دو سچویشن ہیں جو کہ اس سیکشن 500 کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں کہ اول تو یہ ہے کہ جس ٹائم اس کے لیے یہ بانڈ ایکزیکیوٹ کیا گیا اگر تو وہ کورٹ میں تھا تو اسی جگہ سے اسے ریلیز کر دیا جائے گا لیکن اگر وہ پولیس کی کسٹیڈی میں تھا وہ جیل میں تھا تو اب اس سچویشن کے اندر کورٹ نے تو اس کی زمانت ایکسپٹ کر لی ایڈمیٹنگ ہم ٹو بیل تو اب اس سچویشن میں کورٹ اس کی زمانت منظور کرنے کے بعد ایک بیلیبل آرڈر جاری کرے گی وہی بیلیبل آرڈر جو ہے وہ جیل کے جو ایس ایچو ہے آفیسر ان چارج کو یعنی بھیجا جائے گا اور جیسے اس آفیسر کو یہ آرڈر ریسیب ہوگا اب وہ اس ملزم کو جس کے لیے بانڈ ایکسیکیوٹ کیا گیا جس کے لیے مچل کے جمع کروا ہے وہ اسے بیل پہ ریلیز کر دے گا تو یہ لہٰذا یہ جنرل رول تھا اس کی زمانت کے حوالے سے جب بانڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے ملزم کے لیے اس کی زمانت کے حوالے سے سیکشن فائف انڈرر کے اندر یہ جنرل رول تھا اب جو کہ ہر جنرل رول کی ایک ایکسپشن ہوتی ہے تو اسی جنرل رول کی ایکسپشن جو ہے اس کے سب سیکشن ٹو میں ڈسکس کی گئی ہے یہ یہ ہے کہ ایکسپشن کی ایک افینس کے لیے اس کے خلاف درج ہوئی اس افینس میں اس کے لیے زمانت اس کی منظور ہو گئی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے خلاف کسی دوسرے افینس کے تحت بھی اف آئی آر درج ہوئی ہو اور اس کے مطابق اس کی ڈیٹینشن ابھی ریکوائر ہو تو کسی ایک افینس میں جب اس کی ایک اف آئی آر میں اس کی زمانت منظور ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس چیز کی گرنٹی نہیں ہوتی کہ جو کوئی دوسرے بھی اس پر پچا جات ہوئے ہوئے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی اس کی زمانت ایکسپٹ ہو گئی ہے اس کے لیے اسے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے یہ صرف اس کے لیے اسے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے تو یہ لہٰذا اس کی جنرل رول کی ایکسپٹشن ہے کہ آپ نے تو اس کے پر ایک پچا ہوگا تھا ایک اف آئی آر ہوئی تھی اس کے اندر آپ نے اس کی زمانت کروائی ہے جو اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے پچے اس کے پر ہوئے میں اف آئی آر اس پر لوج ہے اور اس کے اندر اس کو ریکوائر ہے پولس کے پر اسے ابھی اس کی زمانت منظور نہیں ہوئی اس کی ٹیٹینشن ریکوائر ہے تو ایک جگہ پر بیشک آپ نے اس کے لیے بانڈ ایکسپٹشن کر دیا ہے تو وہ باقی سارے فینسز میں اس کی وجہ سے وہ کسٹڈی میں رہ گا ایک ملہ سے زمانت اس کی مظہور ہو گئی ہے باقی سب میں نہیں ہوئی تو پھر وہ پولس کی کسٹڈی میں ہی رہتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس سیکشن 500 آئی 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 آب یہ کلیر ہو گیا ہوگا اب نیکس ہم لوگ چلتے ہیں سیکشن 501 پہ جو کہ ڈیل کرتا ہے power to order sufficient bail when the first taken is insufficient یہ اس section کی جو proviso ہے اس سے ہی یہ چیز جو اس کی provision ہے سوری اس سے یہ clear ہو رہا ہے کہ اگر ایک پرسن کے لیے آپ نے بونٹ execute کر دیا لیکن جو آپ لوگوں نے اس کی زمانت میں مچارکہ جمع کروایا ہے یا پھر جو زمانتی اور زمانت دی ہے وہ جو نمبر required تھے یا جو مچارک شرکے کی amount required تھی وہ sufficient آپ لوگوں نے زمانتی بھی دی ہے مطلب کوٹ نے کہا تھا کہ دو بندے زامن ہو ایک بندے کی زمانت آئی ہے کوٹ نے کہا تھا کہ بیس لاکھوں میں چل کے جمع کروائیں آپ نے صرف دس یا پندرہ کے جمع کروائیں تو وہ insufficient آپ نے بونٹ execution کی ہے تو اب اس situation کے اندر کوٹ کے پاس یہ power ہوتی ہے کہ وہ جس بندے کے لیے یہ بونٹ execute ہویا ہے یا یہ زمانتیں دی گئی ہیں وہ کہتا کہ آپ sufficient security shorty جمع کروائیں اس time یہ کوٹ کی power ہوتی ہے سیکشن میں normally یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے لیکن again ہم لوگ سے bear act سے بھی study کریں گے for better understanding so bear act میں یہ لکھا ہوا ہے کہ if through mistake fraud or otherwise insufficient surety have been accepted or if the after would become insufficient مطلب کہ اگر تو by mistake fraud یا کسی اور وجوہات کی بنا پر جو پہلے آپ نے surety دی وہ insufficient تھی یا بعد میں وہ insufficient ہو جاتی ہے تو اس situation میں court کی discretionary power ہے کہ the court may issue a warrant of arrest directing that person release on bail be brought before it تو اس situation میں insufficient surety کے matter کے اندر court کی discretionary power ہے کہ court جس person کو bail پر release کیا ہوتا ہے جس کے لیے insufficient surety دی ہے اس کا arrest warrant جاری کر سکتی ہے کہ اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے پر لائے جائے اور and may order him to find sufficient surety اور پھر جب وہ آتا ہے court کے سامنے تو پھر court سے کہتی ہے کہ آپ sufficient surety جمع کروا and on his failing to so to may commit him to jail اور ایسا consequence اگر یہ نہیں جمع کروا پاتا تو پھر اسے دوبارہ jail میں ڈال دیا جائے گا انہیں پولیس کی custody میں لے دیا جائے سیکشن 502 discharge of surety یہ بھی سیکشن بڑا important ہے کیونکہ اس کے اندر basically یہ ایک رائٹ دیا گیا ہے زامن کو جو لوگ زمانت دیتے ہیں ملزم کو bail پر release کروانے کے حوالے سے انہیں یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنی دی ہوئی زمانت کو واپس بھی لے سکتے ہیں اور جب وہ واپس لے لیتے ہیں تو اب اس سیچویشن کے اندر انہیں کس طرح ہی اپنی زمانت واپس لیتے ہیں اور جس کے لیے انہوں نے اپنی زمانت دی تھی پہلے اور اب واپس لے رہی اب اس کے ساتھ کیا قانونی طریقہ کار اس کے لیے کیا فولو کیا جائے گا وہ اس سیکشن کے اندر discuss کیا گیا ہے اور نورمی اس کے ترین سب سیکشن اس کو بھی سب سیکشن 1 اگر کسی پرسن کو بیل پر ریلیز کروانے کے لیے یعنی کسی ملزم کو بیل کروانے کے لیے اگر جو زامن تھے وہ ایک تھے یا ایک سے زیادہ تھے انہوں نے اپنی حد تک یا صرف اپنی حد تک یا پھر سب نے کسی بھی وقت جو ہے وہ مجیسٹریٹ کو درخواست لکھ کر دے سکتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی زمانت دی تھی نا ہم وہ واپس لینا چاہتے ہیں اور جیسے یہ درخواست اب دی جاتی ہے تو مجیسٹریٹ جو ہے وہ ایکیوزڈ کو جس کو بیل پر ریلیس کیا گیا تھا انہی کی زمانت کی مطمئن اب وہ واپس لے رہے ہیں تو مجیسٹریٹ جو ہے وہ وارنٹ افریسڈ جاری کرتی ہے اس بندے کے خلاف ملزم کے خلاف اب جب انہی زمانت واپس لے لی تو مجیسٹریٹ نے ارسٹ وارنٹ جاری کیا تھا اب یہ ہوتا ہے کہ بندہ یادو سے پکڑ کے ارسٹ وارنٹ کی بیس پر سے لے کر آیا جاتا ہے یا پھر وہ خود سے وارنٹری سرنٹر کر دیتا ہے تو اب اس سیٹویشن میں جب وہ مجیسٹریٹ کے پاس آت ہو گیا ہے سامنے تو مجیسٹریٹ کیا کرے گا مجیسٹریٹ شیل ڈریکٹ تا بارن تو بی ڈسچارڈ آئیدر ہولی ورسو فوریس مجیسٹریٹ اسے کہتی ہے کہ دیکھو جو آپ کے لیے جن لوگوں نے زمانے دیوی تھی انہوں نے یا تو سب نے ہولی مطلب اپنے سب نے واپس لے لیا پھر ایک کسی اپلیکنٹ اپنی ہاتھ تک زامنے دی تو اس سیٹویشن میں انسفیشنٹ شیورٹی ہو گئی انسفیشنٹ شیورٹی کے اس چکر میں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس بندے کو پھر دوبارہ جیل میں ڈالا جا سکتا ہے تو کوٹ اسے پہلے ایک چانس دیتی ہے اور زامن لے کر آؤ تو اگر وہ نہیں لے پاتا نہیں لے کر آ پاتا اگر وہ نہیں لے کے آ پاتا تو پھر اگین میں کمیٹ ہم ٹو کسٹڈی تو کوٹ کی ڈسٹریشنٹی پاور ہے کہ اسے دوبارہ کسٹڈی میں لے سکتی ہے یعنی کہ اسے دوبارہ جیل میں بھیج دیا جائے گا آئی ہو پی تینے سیکشن ٹلیئر ہو گئے ہوں گئے